بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ریئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہو سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی قیبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جیتا ریئر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب کے حوالے سے بنایا جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو بی ایس فوریئر پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں یا پھر جو ہے بی ایس فیف سیمیسٹر میں آپ لوگ ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو انڈرگریجئٹ پروگرام کے اندر جو ہے پنجابی یونیورسٹی نے ایڈمیشن اوپن کر دی ہیں ایڈمیشن کی لاسٹ دیٹ کیا ہے کس کس ڈپارٹمنٹ میں جو ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں یہ سب جاننے سے پہلے ہم لوگ ریکیسے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو ریئر سوئنٹس یونیورسٹی آف دا پنجاب کی طرف سے جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں اگر آپ لوگ جو ہے اپنا آن لین ایڈمیشن بھیجوانا چاہ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو سکرائب پہ ورس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنا آن لین ایڈمیشن جو ہے گھر بیٹھے بھیجوانا سکتی ہیں جی تو ریئر سوئنٹس سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتا چلوں بی ایس فور ایئر پروگرام کی اور اس میں جو فرس میسٹر ہے اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں نمبر ایک آرٹ اینڈ ہیومینٹیز گروپ ہے اس میں جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں نمبر ایک آرکیالوجی جسے آسارے قدیمہ کہا جاتا ہے انگلیش فرنچ ہیسٹری پارک سڈی فلسفی فیزیکل ایڈکیشن فائن آرٹس گرافک ڈیزائنگ گرافک آرٹ سکلپچر یعنی مجسمہ سازی ٹیکسٹائل ڈیزائن پرفارمنگ آرٹس انڈ نیزیکالوجی اس میں جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے اب اگر بات کرتا چلوں بی ایس فیف سیمیسٹر کی جس کا پرانو نام جو ہے ایمی ایمیسی تھا تو اس میں جو ہے نمبر ایک پہ آرکیالوجی انگلیش ہیسٹری فرنچ پارک سڈی فلسفی فیزیکل ایڈکیشن اور فائن آرٹس میں جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح نمبر دو پہ بات کرتے چلے سوشل سائنسز کی تو اس میں پولیٹیکل سائنس ہو گیا انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گیا سوشل ورک سوشل ورک انٹرپرینیرشپ جنڈر سٹڈیز ہو گیا جنڈر سٹڈیز انڈ کلائی میر چینج ہو گیا اپلائیڈ سائیکالوجی کلیڈنکل سائیکالوجی سوشیالوجی کریمنالوجی پبلک ہیلتھ ہیومن نیوٹرییشن ورک پلیس ہیلت انڈ ڈیموگرافی کی اندر جی ایڈمیشن اوپن ہے اور اسی طرح اگر بات کرتا چلوں بی ایس فیفٹ سمیسٹر کی پولیٹیکل سائنس ہو گیا انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گیا ڈیپلومیسی سوشل ورک ہو گیا سوشیالوجی کریمنالوجی جنڈر سٹڈیز اپلائیڈ سیکالوجی کی اندر جی ایڈمیشن اوپن ہے انفرمیشن سائنسز اینڈ میڈیا سٹڈیز کی اندر جی کمیڈیشن سٹڈیز ہو گیا پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈیوٹائسنگ ہو گیا فیلمین بروڈکاسٹنگ میڈیا سٹڈیز ہو گیا ڈیجیٹل میڈیا اینڈ کمیڈیشن ہو گیا میڈیا اینڈ ڈیویلپمنٹ کمیڈیشن انفرمیشن منیجمنٹ ہو گیا یہ جو ہے چار سالہ پروگرام ہے اس میں ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح سے جو ہے بی ایس فیف سیمسٹر میں جو ہے انفرمیشن منیجمنٹ کے دپارٹمنٹ میں جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے اب اس کے بعد اگر بات کرتا چلوں کامرس شعبے کی تو ہائیلی کالیچ آف کامرس میں جو ہے کامرس کا شعبہ ہو گیا یعنی کامرس میں ای کامرس اکانٹنگ اینڈ فائنانس ہو گیا اکانٹنگ اینڈ ٹیکسیشن ہو گیا اور ایگری بزنیس کے اندر جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح سے اگر بات کرتا چلوں یہاں پہ بی ایس فیف سیمسٹر کی تو کامرس کے شعبے میں اور بی بی اے کے اندر جو ہے آپ لوگ اپنے ایڈمیشن کروا سکتی ہیں بزنیس اینڈ ایکنومکس اینڈ ایڈمیشن سائنس میں جو ہے ایکنومکس بزنیس ایکنومکس ایکنومکس اینڈ فائنانس منیجمنٹ بی بی اے آئی ٹی اور اس کے علاوہ جو ہے بی بی اے میں جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے جبکہ بی اے فیف سیمیسٹر میں منیجمنٹ کے دپارٹمنٹ میں ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح سے جو ہے ایڈمیشن ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں جو ہے یعنی آپ لوگ بی اے کر سکتی ہیں بی اے چار سالہ پروگرام ہے اس میں مختلف جو ہے اس کی آگے شاکھی ہیں بی اے بی اے بیزنیس ایڈوکیشن میں بھی آپ لوگ جو ہے اپنی سٹیڈی کنٹی کر سکتی ہیں بی اے ایگلیش میں اگر آپ لوگ ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو بی اے سائنس ایڈوکیشن میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے بی اے ٹیکنالوژی ایڈوکیشن میں بھی جو ہے آپ لوگ اپنی سٹیڈی کنٹی نیو کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بی اے سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو بی اے کے 1.5 year پروگرام اور اس کے علاوہ 2.5 year پروگرام کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے اسلامی سٹیڈی میں اگر لوگ انٹرسٹ رکھتی ہیں تو اسلامی سٹیڈی کے اندر سپیشل آئیزیشن قرآن علوم قرآن حدیث میں ایڈمیشن اوپن ہے اسی طرح علوم سٹیڈی کے اندر آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کروا سکتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کا شوق ہے جناب اللب کرنے کا تو اللب پانچ سالہ پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے اللب کرنے سے پہلی آپ لوگوں کو لیٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اور جو یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ لوگ کو پاس کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ جو ہے بات می مائکرو بیالوجی زالوجی بائیو کیمیسٹری بائیو ٹیکنالوجی ان میں ایڈمیشن اوپن ہے ایگری کلچر سائنس میں ایڈمیشن اوپن ہے جس میں ارابک کشمیر سٹڈیز پرسی یعنی فارسی پنجابی اردو بیالوجی پروگرام بھی ہے اور اس میں بیالوجی سیمیسٹر میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر بات کرتا چلوں سائنس کی تو میتھمیٹکس ہوگیا فیزکس کمپیٹیشنل فیزکس سپیس سائنس ہوگیا کیمیسٹری سٹیرکس اور بائیو سٹیرکس میں بیالوجی ایڈمیشن اوپن ہے بیالوجی سیمیسٹر کی اگر بات کرتا چلوں میتھمیٹکس فیزکس سپیس سائنس کمپیٹیشنل فیزکس ہوگیا سٹیرکس ہوگیا اور کمیسٹری میں ایڈمیشن اوپن تو دیئر سٹیرنس اس طرح سے ہزاروں شو بھی ہیں جن میں آپ لوگ اپنی ایڈمیشن کروا سکتی ہیں اسی طرح سے کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی ہوگیا کمپیٹر سائنس ہوگیا ڈیٹا سائنس ہوگیا اس میں آپ لوگ اپنے ایڈمیشن کروا سکتی ہیں گجرہ والا کیمپس ہوگیا جیلم کیمپس ہوگیا پوٹوار کیمپس ہوگیا ان میں بھی ایڈمیشن اوپن ہیں اگر آپ لوگوں کا تعلق گجرہ والا سی ہے اور آپ لوگ گجرہ والا یونیورسٹی کے کیمپس میں اپنا ایڈمیشن کروانا چاہ رہی ہیں تو گجرہ والا کیمپس کے اندر بی بی انگلیش بی بی سپیش لائزیشن ان بینکنگ ان فائنانس ہوگیا کامرس ہوگیا ای کامرس اکانٹنگ ان فائنانس ہوگیا کمپیٹر سائنس ہوگیا انفرمیشن ٹیکنالوجی اللب فائیو یر پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے آپ لوگ وہاں پہ اپنے ایڈمیشن کروا سکتی ہیں اور اگر آپ لوگ بی ایس فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی ہیں تو بی بی ایس کامرس آکانٹنگ اینڈ فائنانس ای کامرس بی بی بینکنگ اینڈ فائنانس انگلیش کمپیٹر سائنس اور ایرل بی فائیو یر پروگرام میں بی ایس چار سالہ پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے جبکہ جیلوم کیمپس میں بی ایس فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن اوپن نہیں ہے لاسٹ میں بات کرتا چلوں پوٹوہ ہار کیمپس کی تو پوٹوہ ہار کیمپس میں بی بی چار سالہ پروگرام کامرس انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ایل بی فائیو یر پروگرام کی ایڈمیشن اوپن ہے جبکہ پوٹوہ ہار کیمپس میں بی بی ایس فیف سیمیسٹر میں کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن اوپن نہیں ہے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پانچ اگست دوہزار چوبیس رات گیارہ رجز کے انسٹھ منٹ تک آپ لوگ آن لین اپنے ایڈمیشن کروا سکتی ہیں تو دیئر سٹوڈنٹ بغیر ٹیمیسٹ کی آج آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اپنا رکھیں ڈیٹ سارا خیال فی اما